بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اب سے آنورڈ ہمارے بہت ساری لیکچرز کا مین ٹاپک ہوگا آئینز انسلوشن How آئینز بیہیو انسلوشن تو اس کی کو ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں فرام الیکٹرو کیمیکل سیل الیکٹرو کیمیکل سیل ایسے سیل کو کہتے ہیں جو الیکٹریک انرجی کو کیمیکل انرجی میں یا کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرے اس کا مطلب ہے کہ اس سیل کی دو ٹائپس ہوں گی کچھ سیل الیکٹریکل انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کریں گے اور کچھ سیلز کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کریں گے The cells which convert الیکٹریکل انرجی انٹو کیمیکل انرجی or کیمیکل انرجی انٹو الیکٹریکل انرجی are called الیکٹرو کیمیکل سیل and these cells are of two types جو سیل الیکٹریکل انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں الیکٹرولیٹک سیل اور یہ پراسس نان سپونٹینیس ہے کنورجن آف الیکٹریکل انرجی انٹو کیمیکل انرجی is نان سپونٹینیس اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے سٹارٹ ہم کریں گے گلوانک سیل سے گلوانک سیلز that are also called بھولٹائک سیل they convert kemical انرجی into electrical انرجی and this process is spontaneous conversion of kemical انرجی into electrical انرجی is spontaneous process ہم اپنے وال کلاک میں جب سیل ڈالتے ہیں تو chemical انرجی electrical انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے اور وہ electrical انرجی پھر mechanical انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے اور ہمیں وال کلاک کی needles گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ پراسس سپونٹینیس ہے ہے ہم جسٹ سیل ڈال دیتے ہیں تو کلاک چلنے لگ جاتا ہے جب الیکٹرک سپلائی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے گھر کا سسٹم یو پی ایس پر کنورٹ ہو جاتا ہے اب یہ پراسس سپونٹینیس ہے یو پی ایس کے ساتھ ایک بیٹری اٹائیوز ہوتی ہے اس بیٹری کی کیمیکل انرجی الیکٹرک انرجی میں کنورٹ ہونے لگ جاتی ہے یہ پراسس سپونٹینیس ہے and that battery is galvanic cell لیکن جب لائٹ آ رہی ہوتی ہے when power supply is connected then یو پی ایس بیٹری کو ری چارج کرنا شروع کر دیتا ہے اور الیکٹرک انرجی کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے بیٹری کی ڈسچارجنگ سپونٹینیس پراسس ہے اس میں الیکٹرک انرجی الیکٹرک انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے اور بیٹری کی ری چارجنگ نان سپونٹینیس ہے جو کہ اس میں ہمیں الیکٹرک سپلائی دینی پڑتی ہے تو اس میں اب الیکٹرک انرجی کیمیکل انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے we will start with galvanic cell that is also called voltiq cell these cells convert chemical انرجی into electric انرجی and in these cells spontaneous redox reaction takes place ان cell کو galvanic cell کیوں کہتے ہیں galvanic کا word italian scientist لیوگی گلوانی کے نام سے ہے اور ان cells کو voltiq cell کہتے ہیں that time is derived from alessandro volta تو galvanی اور volta دونوں کی بڑی contribution ہے الیکٹرکمیسٹری میں اس لیے ان کے نام پر اس cell کا نام رکھا گیا ہے function اس cell کا وہی ہے جو ہم discuss کر چکے ہیں conversion of chemical energy into electric energy اس کی اگزیمپلز دیکھیں چونکہ اس topic کو ہم نے detail سے پڑھنا ہے اس لیے بہت سارے لیکچریسٹ پر ہوں گے first of all example one اگر آپ کسی silver metal کو یا silver wire کو copper sulfate کے aqueous solution میں dip کریں تو کوئی reaction نہیں ہوتا لیکن اگر ہم اس سے اُلٹ کریں یعنی اگر ہم copper کے piece کو یا copper کے wire کو silver ions کے solution میں dip کریں then reaction takes place یہ دو باتیں ہم نے کی ہیں کہ اگر silver کو چاہے silver کی wire ہو silver کا rod ہو اس کو اگر آپ copper sulfate کے aqueous solution میں dip کریں گے کوئی reaction نہیں ہوگا copper sulfate کے aqueous solution میں copper ions ہوں گے ہم نے silver کو copper ions کے ساتھ in contact کیا no reaction takes place اگر ہم اس سے اُلٹ کر لیں اگر ہم copper کو touch کریں silver ions کے ساتھ then reaction takes place اب silver ions ہمیں چاہیے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی بھی silver کا salt جو water soluble ہو and silver nitrate is best possible water soluble silver salt it means اگر آپ نے copper metal کو ورڈ کو میں نے red color میں لکھا ہے چونکہ copper کا color reddish ہوتا ہے لیکن جب copper sulfate کا aqueous solution بناتے ہیں that is blue color اس لیے جہاں بھی copper metal آئے گا اس کو red color سے لکھا جائے گا اور جہاں بھی copper sulfate کا aqueous solution ہوگا that will be written in blue color البتہ silver کا color چونکہ silvery white سا ہوتا ہے اس کو اگر میں یہاں لکھوں گا وہ visible نہیں ہوگا تو اس کو پھر black color میں ہی لکھ دینا بہتر ہے when piece of copper metal or copper wire is dipped in aqueous solution of silver nitrate then silver metal is deposited on copper wire due to reduction of silver nitrate into silver metal and solution turns blue due to oxidation of copper metal into cupric ions ہم نے copper metal لیا copper کا rod لیا یا copper کی wire لیا اس کو silver nitrate کے solution میں dip کیا تو copper electron lose کرے گا cupric ion بنیں گے یہ cupric ion solution میں چلے جائیں گے solution ہے سلوشن ہے silver nitrate کا جس میں silver کے ions ہیں اور nitrate کے ions ہیں سلوشن 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 جائے گا اور جون جون time گزرتا جائے گا سلوشن کا blue color زیادہ dark ہوتا جائے گا یعنی پہلے light blue پھر dark blue پھر then more dark اور اور سلوشن کے ایٹم کپر کے اوپر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ سلوشن کی ریڈکشن ہو رہی ہے کپر کی oxidation سٹارٹ ہو جائے گی سلوشن کی سٹارٹ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جب کپر اور سلوشن انٹاچ ہوتے ہیں تو کپر الیکٹران لوس کرتا ہے اور سلوشن الیکٹران گین کرتا ہے تو سلوشن کی الیکٹران گین کرنے کی تینڈینسی کپر سے زیادہ ہے اور کپر کی الیکٹران لوس کرنے کی تینڈینسی سلوشن سے زیادہ ہے it means یہاں پر کپر ایز اینوڈ بیہیو کر رہا ہے اور سلوشن ایز کیتھوڈ بیہیو کر رہا ہے کیوں کہ سلوشن کی ریڈکشن ہو رہی ہے کپر کی اکسیڈیشن ہو رہی ہے اور جس کی اکسیڈیشن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس کا الیکٹرون پوٹنشل کم ہے اور سلوشن کا زیادہ ہے اوورال ریاکشن یہ دیکھیں کپر کا ایک ایٹم دو الیکٹران لوس کرتا ہے اور سلوشن آئین ایک الیکٹران گین کرتا ہے لیکن ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے یہاں بھی دو لگا دیا تاکہ ایکویشن جب ہم اوورال ریاکشن لکھیں گے تو ہمیں یہ ایکویشن بیلنس کرنی پڑے گی اوورال ریاکشن is this one کپر کی اوکسیڈیشن ہو گئی کیوپرک آئینز بن گئے سلوور آئینز کی ریڈکشن ہو گئی سلوور آئینز کنورٹ ہو گیا سلوور میٹل میں سلوور کو آپ نے کپر آئینز کے سلوشن میں ڈیپ کیا کوئی ریاکشن نہیں ہوا اس کا مطلب ہے سلوور جب کپر کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے تو سلوور کپر کو الیکٹران نہیں دیتا اور کپر آئین سلوور سے الیکٹران نہیں لے سکتے لیکن اس سے ریورس ہو جاتا ہے یعنی سلوور آئین کپر سے الیکٹران لے لیتے ہیں اور کپر خوشی خوشی سلوور آئین کو الیکٹران دے دیتا ہے جو نوو عمل ایک دیکھیں ڈائیگرام لیفٹ و رائٹ دیکھئے گا کپر وائر کو ہم نے ڈپ کیا سلوور نائٹریڈ کے سلوشن میں سلوور نائٹریڈ کا سلوشن کلر لیس ہے لیکن جون جون ٹائم گزرتا جائے گا سلوور کپر آئین کی اوکسیڈیشن ہوگی کپر کی آکسیڈیشن ہوگی سلوور آئین کی کی ریڈاکشن ہوگی تو یہ سلوشن پہلے ڈارک لائٹ بلو اور پھر ڈارک بلو ہوتا جائے گا اور ذرا غور سے دیکھیں کپر وائر کے اوپر ہمیں سلور ڈیپازٹ ہوئی نظر آ رہی ہے ان دیس ریاکشن کپر ایکٹس ایز ریڈیوسنگ ایجنٹ بیکاز کپر is being oxidized and سلور آئینز ایٹ ایز آکسی ڈیزنگ ایجنٹ بیکاز سلور آئینز آر بینگ ریڈیوسڈ الیکٹران اب ڈیریکٹلی سلور سے الیکٹرانز ڈیریکٹلی کپر سے سلور کی طرف جا رہے ہیں یعنی الیکٹرانز ڈیریکٹلی ریڈیوسنگ ایجنٹ سے اوکسی ڈیزنگ ایجنٹ کی طرف جا رہے ہیں چونکہ الیکٹران کا ٹرانسفر ڈیریکٹ ہو رہا ہے تو یہ ریاکشن ہمارے کسی کاؤنی آ رہا یعنی کپر سے سلور آئین کی طرف جو الیکٹران کا فلو ہے اس الیکٹران کے فلو سے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہو رہا البتہ اگر آپ سلور کو سیپرٹ رکھیں کپر کو سیپرٹ رکھیں سلور کو سلور آئینز کے سلوشن میں ڈیپ کریں کپر کے راد کو کپر آئینز کے سلوشن میں ڈیپ کریں پھر دونوں کو انٹرکنیکٹ کر دیں then we can take advantage اب جب الیکٹران کا ایکسٹرنل فلو ہوگا الیکٹران جب ایکسٹرنل سرکٹ میں فلو کریں گے تو اس سے ہم کوئی مفید کام لے سکتے ہیں اس کو ہم نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے تو اس سل کی ڈیاگرام اس طرح لکھی جائے گی عام طور پر ریواج ہوتا ہے اینورڈ کو لیفٹ سائیڈ پہ لکھنے کا کیتھوڈ کو رائٹ سائیڈ پہ لکھنے کا یہ ایک convention ہے لکھا کہ solid copper convert ہو رہا ہے copper ions میں کیوں کہ solid copper کو آپ نے dip کیا ہوا ہے copper sulfate کے solution میں یہ جو single vertical line ہے یہ phase boundary ہے چونکہ copper solid ہے copper sulfate کا solution یہ liquid ہے بلکہ یہاں پر ہم آگے bracket میں ہمیں لکھ دینا چاہیے کہ یہ aqueous solution ہے copper ions کا اور یہ aqueous solution ہے silver nitrate کا copper is in touch with copper sulfate solution aqueous solution of copper sulfate and silver is in touch with aqueous solution of silver ion اب left to right دیکھیں copper oxidize ہوگا کیوں پر ایک آئین بنیں گے اور silver ion reduce ہوں گے silver metal بنیں گے اسی diagram کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں یہ cell diagram کہلاتی ہے یہ جو ہم نے لکھا ہے this expression is called cell diagram اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں چونکہ اس ریاکشن میں sulfate ion یا nitrate ions یہ involve نہیں ہیں تو ان کو cell diagram میں لکھنا ضروری نہیں ہے ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ solid copper is being converted to cupric ion aqueous solution of cupric ion solid copper is dipped in aqueous solution of cupric ions and copper is being oxidized to cupric ion and silver ions are being oxidized reduced to silver solid اگر standard condition میں یہ reaction ہو standard condition کا مطلب ہے کہ copper کے راڈ کو ہم 1 molar cupric ion کے solution میں dip کریں silver کے راڈ کو 1 molar silver ions کے solution میں dip کریں temperature 298 kelvin ہو یہ condition کہلاتی ہے standard condition تو standard condition میں ہم copper sulfate کے آگے جہاں ہم نے aqueous solution لکھا تھا وہاں ہم نے لکھ دیا 1 molar یعنی copper sulfate کا solution 1 molar similarly silver nitrate کا solution بھی standard condition میں 1 molar ہوگا اس diagram کو بھی آپ چونکہ sulfate ion اور nitrate ion ان کا اس reaction میں کوئی role نہیں ہے اس لئے ان کو cell diagram میں لکھنا بھی ضروری نہیں ہے تو ہم لکھیں گے solid copper is in touch with 1 molar solution of cupric iron and solid silver is in touch with 1 molar solution of silver iron solid copper is being oxidized to cupric iron and silver iron are being reduced to solid silver اب دیکھیں standard condition کا مطلب کیا ہے کہ each in standard condition each electrode is dipped in solution of its own iron at room temperature in here on molar solution in one molar solution of its own iron at standard condition standard condition کا مطلب ہے 298 Kelvin اور گر gas involved ہے to gas pressure 1 atmosphere ho na چاہیے the concentration of solution is 1 molar چاہیے یہاں لکھ دیا solution کا concentration 1 mol چاہیے اور اگر reaction میں کوئی gas involved ہے تو اس gas کا pressure 1 atmosphere ہونا چاہیے یہ single vertical line ہے یہ phase boundary کو represent کرتی ہے یہ دیکھیں phase boundary between solid copper and cupric iron and this is phase boundary between solid silver and silver iron اور یہ double vertical line ہے یہ represent کرتی ہے salt bridge کو دیکھیں گے double vertical line represents salt bridge by convention anode is written at left side and cathode is written along right side now example 2 ڈانتوں اگر کسی کے دانتوں میں سلور کی کوٹنگ ہو یا سلور کی فیلنگ ہو اور آپ ان دانتوں کے ساتھ الیمینیوم کو ٹچ کریں تو بڑی انبل پلیزنٹ سی فیلنگ ہوتی ہے خوٹنگ کوٹنگ ہو نگیز خودنگ خ Louise کوٹنگ گیруд سلور پیس کے ساتھ بائٹنگ ہو اس لیے جاتی ہے کیونکہ سم ٹائم کچھ جیسے یہ ہمارے چمچ وغیرہ ہیں ان میں سلور میٹل ہوتی ہے سم ٹائم ان میں الومینیوم میٹل ہوتی ہے یہ جو انساس پلیزنٹ سنسیشن ہے it is also due to electrochemical reaction اب ہوتا یوں ہے الومینیوم الیکٹران لوز کرتا ہے اور سلور آئینز الیکٹران گین کرتے ہیں الومینیوم is oxidized and سلور میٹلز سلور آئینز آر ریڈیوسٹ یہ پورے reaction کو ہم بلیک کلر میں ہی لکھتے ہیں کیونکہ ان میٹل کی کلر یہاں پر شو نہیں کیا جا سکیں گے سلور is oxidized and الومینیوم آئینز are reduced الومینیوم کا sorry الومینیوم is oxidized and silver آئینز are reduced الومینیوم کا ایک ایٹم تین الیکٹران لوز کرتا ہے اور سلور کا ایک آئین ایک الیکٹران ابزارب کرتا ہے لیکن ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ 3 لکھ دیا ہے تاکہ ایکویشن کو بیلنس کیا جا سکے سلور کے 3 آئینز ہوں گے تو وہ 3 الیکٹران ابزارب کریں گے اس کو بہتر ہے یوں کہنا کہ ایک مول سلور تین مول الیکٹران لوز کرتا ہے اور ایک مول سلور آئین ایک مول الیکٹران ابزارب کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ تین مول سلور آئینز تین مول الیکٹران ابزارب کرتے ہیں اوورال reaction is this one again here silver is being reduced and aluminium is being oxidized in this reaction aluminium acts as reducing agent کیونکہ aluminium کی oxidation ہو رہی ہے and silver ions act as oxidizing agent because silver ions are being reduced اب الیکٹران ہم directly flow کر رہے ہیں سلور سے aluminium aluminium سے سلور کی طرف اب چونکہ یہ direct الیکٹران کا flow ہے تو یہ ہمارے کسی کام نہیں آتا البتہ اگر ہم سلور کے راد کو سلور آئینز کے solution میں dip کریں یعنی اگر ہم دو بیکر لے لیں ایک میں aluminium آئین کا solution ہو دوسرے میں silver آئین کا solution ہو aluminium آئین کا solution ہم کیسے حاصل کریں گے ہم aluminium nitrate یا aluminium sulfate یا aluminium coloride کو water میں dissolve کر لیں similarly silver ion کا solution لینے کے لیے ہم silver nitrate کو water میں dissolve کر لیں یہ دو separate بیکر میں ہم کریں اور پھر ان دونوں راد کو ایک وائر سے connect کر دیں ان دونوں کو ایک وائر سے connect کر دیں اب جب aluminium کی oxidation ہوگی تو وہ جو الیکٹران produce ہوں گے aluminium پہ وہ silver کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ silver کو electron کی ضرورت ہے silver electron gain کر رہا ہے aluminium electron release کر رہا ہے تو electron کا transfer aluminium سے silver کی طرف جب ہوگا separately جب silver اور aluminium کو ہم رکھیں گے تو اس flow of electron سے ہم useful purpose لے سکتے ہیں اس کے ہم کوئی advantage لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ silver wire کو aluminium اگر آپ aluminium wire کو silver آئین کے solution میں dip کریں تو پھر electron directly silver سے aluminium سے silver کی طرف چلے جائیں گے اور اس flow of electron سے ہمیں کوئی فیادہ نہیں ہوگا the electron directly flow from reducing agent to oxidizing agent reducing agent ہے ہمارا aluminium جو کہ oxidize ہو رہا ہے اور oxidizing agent ہے silver iron جو کہ reduce ہو رہے ہیں اب اس سیل کی ڈیاگرام دیکھیں یہ دیکھیں اسے سیل ڈیاگرام بھی کہتے ہیں سیل نوٹیشن بھی کہتے ہیں this is also called cell notation اب نارمل کنڈیشن میں دیکھیں aluminium solid is in touch with aluminium iron and silver iron are in touch with silver solid اور left to right اگر ہم پڑھیں aluminium iron is aluminium metal is oxidized to aluminium iron and silver iron are being reduced to silver metal یہ سیل نوٹیشن ہے یہ سیل ڈیاگرام is also called cell and notation اگر standard condition میں ہم دیکھیں standard condition کا مطلب ہے کہ aluminium iron solid aluminium کو ہم dip کریں گے in one molar solution of aluminium iron اور solid silver کو dip کریں گے in one molar solution of silver iron اس لیے یہاں پر ہم نے one molar solution ڈک لیا جب condition standard نہیں تھی تو solution کا concentration ہمیں known نہیں تھا اس لیے ہم نے concentration لکھا نہیں ہے البتہ یہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ یہ ایکوہ solution of silver iron and ایکوہ solution of aluminium iron standard condition کا مطلب کیا ہے کہ ہر iron کو ہر solid کو ہر metal کو اس کے iron کے solution میں dip کیا جائے اور اس solution کا concentration one molar ہونا چاہیے temperature to 98 kelvin ہونا چاہیے اور اگر کوئی gas involved ہے تو اس gas کا pressure one atmosphere ہونا چاہیے اب ایک اور example اگر ہم کپر کے پیس کو یعنی ایک کپر راڈ کو zinc sulfate کے solution میں dip کریں کوئی reaction نہیں ہوگا راڈ جیس کے لئے پیس کے لئے پیس کو یعنی ایک ایکوہ solution zinc is oxidized to zinc ion zinc کا ایک mole 2 mole electron release کرے گا and 1 mole of zinc will produce 1 mole of zinc ions and 2 moles of electron and 1 mole of cupric ion will absorb 2 moles of electron and it will produce 1 mole of silver metal zinc is being oxidized and copper is being reduced copper solid red color and cupric ions blue color overall reaction zinc is being oxidized and cupric ions are being reduced now zinc acts as reducing agent because zinc is being oxidized and cupric ions act as oxidizing agent because cupric ions are being reduced or zinc as anode behave or cube copper as cathode behave again the problem is that electrons directly zinc سے copper کی طرف جا رہے ہیں اسے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اگر آپ zinc کو separate beaker میں رکھیں zinc کو zinc sulfate کے سلوشن میں ڈپ کریں ایک بیکر کے اندر اور دوسرے بیکر میں ہم کاپر راد کو کیوپرک آئین کے سلوشن میں ڈپ کریں تو اور اس کے بعد ان دونوں الیکٹروڈ کو کسی وائر سے کنیکٹ کر دیں اب zinc پر الیکٹران ریلیز ہوں گے اور کاپر پر الیکٹران کنزیوم ہوں گے چونکہ کاپر کی ریڈکشن ہوتی ہے اور ریڈکشن is gain of الیکٹران تو کاپر کو الیکٹران کی ضرورت پڑے گی اور zinc کے پاس الیکٹران ضرورت سے زائد ہوں گے تو جب آپ دونوں کو کنیکٹ کریں گے تو الیکٹران فلو کریں گے zinc سے کاپر کی طرف ایکسٹرنل سرکٹ میں اب ہم اس سے کوئی فیدہ لے سکتے ہیں اس سے ہم کوئی بلب روشن کر سکتے ہیں کوئی موٹر چلا سکتے ہیں this external flow of current can serve useful purpose for us لیکن جب آپ زنک کے راد کو کاپر سلفیٹ کے سلوشن میں ڈریکٹلی ڈپ کر دیں تو اندر ہی اندر الیکٹران کا ٹرانسفر ہو جائے گا اس سے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ ایسا ہی ہے حکومت اکثر کہتی ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر گئے ہیں وہ پیسے بینک کے ذریعے پاکستان بھیجیں جب بینک کے ذریعے پیسے بھیجے جاتے ہیں تو اسے حکومت کو فیدہ ہوتا ہے لیکن عام طور پر چونکہ بینک کے ثروب بھیجنے سے تھوڑا سا ٹیکس بھی پڑتا ہے اور ہم بائی نیچر کام چور اور بیمان قوم ہیں اور ہم ٹیکس چور بھی ہیں تو ہم اپنے پیسے سے ملک کو کوئی فیدہ نہیں دینا چاہتے اس لیے ہوتا یوں ہے لوگ بینک کے ثروب بھیجنے کی بجائے خود آتے ہیں تو کیش اپنے ساتھ لے آتے ہیں یا کسے کے ہاتھ کیش بھیج دیتے ہیں اب وہ پیسے حکومت کے ریکارڈ میں نہیں آتے تو اسے حکومت کو ملک کو کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو یہ الیکٹرو کمیسٹی میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے اگر اندر ہی اندر زنک کپر کو الیکٹران دے دے تو اس سے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہوتا لیکن یہی پراسس اگر ایکسٹرنل سرکٹ کے ثروب ہو تو اس میں فیادہ ہوتا ہے اس لئے ہوایور یعنی ہم نے کہا کہ جب ہم نے زنک کو کیوپرک آئین میں ڈپ کیا تو الیکٹرانز ڈیریکٹلی فلو فرم ریڈیو سنگ ایجینٹ ٹو آکسی ڈائزنگ ایجینٹ پار ٹو آگے کام چکے ہو تو ٹو آگے کام چک پار ٹو آگے کام چک کام پار ٹو آگے for us. یہ ہمارے لیے بیکار ہے. this flow of electrons آگے bracket میں لکھ دیں flow of electric current electron کا یہ جو direct flow ہے it is useless for us it doesn't helps us it doesn't help us however if oxidizing agent is physically separated from reducing agent then flow of electron takes place via external circuit اگر oxidizing agent کو reducing agent سے separate کر لیا جائے اور electron کا flow external circuit کے تھو ہو کسی metal wire کے تھو ہو then then flow of current can serve useful purpose for us اگر physical separation ہو anode اور cathode کی then flow of electron will take place through external circuit and flow of electron is useful for us this flow of electron is called electric current and it can do electric work for us it can light electric lamp or it can derive electric motor زندگر کی اکتشن ہوا کی ن Plan is anQué زندگر کی لیشتن ہے زندگر کی لزنگut کو 100% دیکھائی solamente پر ہے زندگر کی زندگیوں سے زندگ سٹ тор سوشد علیوہ جانے لوگ寒 ذو Window اور کپر کی ریڈکشن ہو رہی ہے تو کپر میں الیکٹران لینے والے زیادہ ہیں زنک میں الیکٹران لوس کرنے کی تینڈنسی زیادہ ہے کپر میں الیکٹران گین کرنے کی تینڈنسی زیادہ ہے اس لیے جب ہم زنک کے راد کو زنک سلفیڈ کے سلوشن میں ڈپ کرتے ہیں تو زنک الیکٹران لوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب ہم کپر کے راد کو کپر سلفیڈ کے سلوشن میں ڈپ کرتے ہیں تو کیوپریک آئین فورن الیکران لینے کے لیے کاپر رال کے ایراؤنڈ آ جاتے ہیں اب یہاں پر یہ بات سمجھئے گا کہ زنک میں صرف اوکسیڈیشن نہیں ہوتی زنک میں اوکسیڈیشن بھی ہوتی ہے ریڈکشن بھی ہوتی ہے سیمیلرلی کاپر کی اوکسیڈیشن بھی ہوتی ہے ریڈکشن بھی ہوتی ہے لیکن زنک کی ریٹ آف اوکسیڈیشن is greater than rate of reduction and کاپر سائیڈ پہ زنک آف اور کاپر سائیڈ پہ rate of reduction is greater than rate of oxidation اس لیے ہم کہتے ہیں کہ overall زنک کی اوکسیڈیشن زیادہ ہے اور overall کاپر کی ریڈکشن زیادہ ہے اور چونکہ زنک کی overall oxidation زیادہ ہے زنک راڈ بکمز الیکٹران ریچ there is excess of الیکٹران on زنک راڈ and کاپر کی چونکہ rate of reduction زیادہ ہے کاپر راڈ بکمز الیکٹران دیفیشن there is deficiency of electron at کاپر راڈ اس لیے اگر زنک اور کاپر کو کنیکٹ کر دیا جائے تو زنک اپنے extra electron کاپر کی دروہ بھیج دیتا ہے and this flow of electron is called electric current اب چونکہ یہ پراسس external سرکٹ سے ہو رہا ہے اس لیے اسے ہمیں بڑے useful پرپس ہم اسے لے سکتے ہیں یہ جو u-shaped tube ہے اسے کہتے ہیں salt bridge اس کا پرپس ہم future میں دیکھیں گے اس ڈائیگرام کو دیکھیں ہم نے separately zinc کو zinc sulfate کے solution میں dip کیا اور دوسرے بیکر میں کپر کو کپر sulfate کے solution میں dip کیا left side پہ ہم نے zinc راڈ لیا اس کو zinc sulfate کے solution میں dip کر دیا right side پہ ہم نے کپر کا راڈ لیا اس کو کپر sulfate کے solution میں dip کیا اب zinc کی zinc پر oxidation بھی ہوگی reduction بھی ہوگی یعنی کچھ zinc کے atom electron lose کریں گے zinc آئین بنا کے solution میں چلے جائیں گے اور solution میں موجود zinc کے آئین electron absorb کریں گے reduce ہو کے zinc کے راڈ پہ آ جائیں گے لیکن zinc کی electron lose کرنے کی tendency زیادہ ہے electron gain کرنے کی tendency کم ہے اس لیے zinc راڈ پر rate of oxidation زیادہ ہے rate of reduction کم ہے تو overall ہم کہتے ہیں zinc کی oxidation ہوتی ہے اب کپر سائیڈ پہ اس سے opposite ہے کپر کی electron gain کرنے کی tendency زیادہ ہے اس لیے جب آپ کپر راڈ کو کیوپریک آئین کے solution میں dip کریں گے تو کیوپریک آئین بھاگ کے آئیں گے electron لینے کے دیئے کیونکہ ان میں electron gain کرنے کی ability زیادہ ہے لیکن کپر میں electron دینے کی tendency کم ہے اب جب کپر کے راڈ کو ہم نے کپر سلفیڈ کے solution میں dip کیا تو اس میں oxidation بھی ہوگی reduction بھی ہوگی zinc کے کچھ ایٹم oxidize ہوں گے electron lose کر کے solution میں چلے جائیں گے کیوپریک آئین کی فارم میں اور solution میں جو already کیوپریک آئین ہے وہ electron absorb کریں گے zinc کے راڈ پر آئیں گے electron absorb کر کے zinc metal میں convert ہو جائیں گے لیکن sorry کپر میٹل میں convert ہو جائیں گے لیکن کپر میں electron gain کرنے کی tendency زیادہ ہے electron lose کرنے کی tendency کم ہے اس کا مطلب ہے کپر میں rate of reduction زیادہ ہے rate of oxidation کم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کپر کی reduction زیادہ ہوگی zinc کی oxidation زیادہ ہوگی کپر کی reduction زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے left side پر zinc کا جو راڈ ہے یہ electron rich ہوگا اس پر electron کی access ہوگی اور کپر سائیڈ پہ کپر کا راڈ electron deficient ہے اس پر electron کی deficiency ہے تو کپر کو electron کی ضرورت ہے zinc کے پاس electron ضرورت سے زائد ہیں اگر آپ ان دونوں کو کسی وائر سے کنیکٹ میٹل وائر سے کنیکٹ کر دیں تو zinc اپنے ایکسٹر الیکٹران کپر کو دے دے گا اور یہ پراسس چلتا رہے گا زنگ کی الیکٹران کی چونکہ زنگ کے پاس الیکٹران already ضرورت سے جاتا ہے وہ اپنے الیکٹران کپر کو دے دے گا oxidation اور reduction دونوں کا پراسس چلتا رہے گا otherwise اگر آپ یہ نہیں کرتے تو تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ہی پراسس سٹاپ ہو جائیں گے کیوں کہ zinc side پہ oxidation اور reduction دونوں ہو رہی ہیں کپر side پہ بھی oxidation اور reduction دونوں ہو رہی ہیں start میں zinc پہ rate of oxidation زیادہ ہے rate of reduction کم ہے اگر آپ zinc کو کپر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے تو کپر میں تو zinc کی oxidation ہوتی رہے گی نیچے zinc آئین تعداد میں زیادہ ہوتے رہیں گے اور پھر جب zinc آئین تعداد میں بڑھیں گے تو پھر electron لینے والے zinc آئین بھی تعداد میں زیادہ ہوں گے تو with passage of time rate of oxidation will decrease and rate of reduction will increase and after some time rate of oxidation will become equal to rate of reduction اب equilibrium established ہو جائے گا اور جب equilibrium established ہوگا rate of oxidation rate of reduction کے برابر ہو جائے گا تو وہ جو electron کی access تھی وہ نہیں رہے گی اب electron کی جو وافرت مقدار میں جو electron provided تھے وہ اب نہیں ہوں گے کیونکہ جتنے atom zinc کے electron دے رہے ہیں اتنے ہی iron zinc کے electron لے بھی رہے ہیں رہے ہیں ڈینامی اکیلیبیم پہ پہنچ کے oxidation اور reduction دونوں ہوں گی لیکن process ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ دونوں کا rate سیم ہوگا سیمیلرلی zinc کی سائیڈ پہ انیشلی reduction زیادہ ہوگی لیکن جوم جوم reduction کا process ہوگا ساتھ oxidation کا process بھی ہوگا تو with passage of time rate of reduction will decrease کیونکہ اوپر electron تو ہے نہیں zinc iron تو اس لئے reduce ہونا چاہتے ہیں کیونکہ electron موجود ہیں اب zinc میں copper میں چونکہ electron دینے کی tendency کم ہے تو electron کم generate ہو رہے ہیں ان کو لینے والے زیادہ ہیں اس لئے with passage of time rate of reduction will reduce rate of reduction will decrease and rate of oxidation will increase اور after some time equilibrium will establish equilibrium پہ پہنچ کے zinc پہ electron کی access ہوگی نہ copper پہ electron کی deficiency ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ zinc کی oxidation ہوتی رہے اور copper کی reduction ہوتی رہے تو دونوں کو wire سے connect کر دیں تا کہ زکاة امیروں سے غریبوں کی طرف جاتی رہے zinc زکاة دیتا رہے گا اور copper زکاة لیتا رہے گا یہ دیکھئے گا اگر آپ zinc کو copper کے solution میں dip کرتے ہیں جہاں direct transfer ہوتی ہے electron تو zinc oxidize ہوگا copper reduce ہوگا copper sulfate کا solution dark blue color ہے لیکن جب zinc کے iron اس میں جائیں گے تو zinc کا solution color less ہوتا ہے اب copper کے iron solution سے نکل نکل کے zinc rod پر deposit ہو رہے ہیں in form of copper metal اس لیے یہ left to right zinc copper iron کی concentration decrease ہوتی جائے گی solution کا color fade ہوتا جائے گا dark blue سے light blue اور ultimately یہ بالکل colorless ہو جائے گا یہ جو copper اور zinc کا galvanic cell ہے it is an example of typical galvanic cell اور اس galvanic cell کو کہتے ہیں daniel cell ایسا galvanic cell جس میں zinc anode ہو اور copper cathode ہو اسے کہتے ہیں daniel cell this name was given after john frederick daniel یہ british chemist تھا جس نے یہ galvanic cell ایجاد کیا جس میں zinc acts as anode and copper acts as cathode اس میں zinc کے rod کو سلوشن میں dip کیا جاتا ہے اور copper کے rod کو copper sulfate کے solution میں dip کیا جاتا ہے zinc oxidize ہوتا ہے zinc iron بنتے ہیں copper reduce ہوتا ہے اور cupric iron convert ہو جاتے ہیں solid copper میں اب zinc کا جو اب اگر دونوں کو ہم separate رکھیں تو جو zinc والی side ہے اسے کہیں oxidation half ہے اور copper side کو کہیں reduction half ہے تو zinc کی oxidation spontaneous ہوتی ہے copper کی reduction spontaneous ہوتی ہے یہ دیکھیں this is oxidation of zinc اب یہاں یہ بات again ذہن میں رکھئے گا کہ یہ نہ سمجھئے گا کہ صرف زنگ کی oxidation ہوتی ہے زنگ کی reduction ہوتی جب آپ کسی بھی metal کو اس metal کے iron میں dip کرتے ہیں تو oxidation اور reduction دونوں ہوتی ہے لیکن کچھ metal کی electron دینے کی tendency زیادہ ہے کچھ metals کی electron لینے کی tendency زیادہ ہے جن metals کی electron دینے کی tendency زیادہ ہے start میں ریٹ of reduction زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ process چلتا رہے تو دونوں سائیڈوں پہ rate of oxidation becomes equal to rate of reduction جب equilibrium established ہوتی ہے تو rate of oxidation rate of reduction کے برابر ہوتا ہے اب oxidation اور reduction دونوں ہی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن لگتا ہوتی ہے لیکن آتی ہوئی نظر نہیں آتی تبدیلی آ رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی جب process equilibrium پہ پہنچ جائے تو اس وقت system میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو یہ ہے سیل کی ڈائی گرام پارتی سیل دیر سٹوڈنٹ we will continue our discussion on this hell tomorrow thank you very much اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ